ہائے فرینڈز گوڈ ایوننگ کیسے ہیں آپ سب لوگ دوستو میں تیر آپ سب کا سواگت کرتا ہوں اپنے یوٹیوب چینل سٹوک ٹریڈ اگر میں دوستو آگے بڑھنے سے پہلے پلیس یہ سبسکرائب کا بٹن دبا کے ایک گھنٹی کا بیل آئیکن دبا دیجئے گا تاکہ آپ کو ساری نوٹیفکیشن مل رہے ہیں دوستو میں نے دو دن پہلے ایک ویڈیو ڈالی تھی تین تھاؤزن روپیز بیکم ایک 1.5 لائک روپیز اور ایک اسٹرٹیجی بتائی تھی تو دوستو یہ ایک ریگولر انکم والی اسٹرٹیجی ہے آپ کو اگر فالو کرنی ہے تو آپ بیسر کر لیجئے گا اس اسٹرٹیجی پہ آج ایک ٹریڈ تھا جو میں نے لیا ہوا ہے میں آپ لوگوں کو دکھاتا ہوں اسٹرٹیجی کہتی ہے دیکھنے کے لیے آپ میرا یہ ویڈیو جرور دیکھیں میں لنک ڈسکرپشن میں بھی دیکھ دے دیتا ہوں تو آپ پہلے اس کو دیکھ کے تب اس ویڈیو کو آگے کنٹینیو کرتے ہیں بنے رہی ہے دوستو اسٹرٹیڈ پہ پلیس لائک سیئے رہے ہیں سبسکرائب تو دوستو موٹا سا بتا دیتا ہوں اسٹرٹیجی کیا تھی دوستو اسٹرٹیجی سیمپل تھی کہ صبح کی جو سب سے پہلی کینڈل رہے گی تیس منٹ کی اس کا ہائی لو ہمیں نوٹ کرنا تھا ٹھیک ہے ہائی لو ہمیں نوٹ کرنا تھا اور پھر اس کا ایک ایفریج پرائس نکالنا تھا ایفریج پرائس جو سب کو پتا ہے ہائی پلس لو اس کا جو ہائی لو آئے گا اگر اس کو ہم ڈیوائیڈ کرتے ہیں دو سے تو ہمارا ایفریج ویلیو آ جاتا ہے دوستو بائی کے لئے ہمیں کیا کرنا تھا سیمپلی ایفریج پرائیز میں تیس پوائنٹ ایڈ کرنے تھے اور اس کو بائی کر دینا تھا ایفریج پرائیز میں تیس پوائنٹ وائنس کرنے تھے اور سیل کر دینا تھا ایس ایل ہمارا 30 پوائنٹ رکھنا تھا یعنی کی ایفریج پرائیز یہ ہمارا ایس ایل رہے گا اور جو ہمارا ٹارگیٹ تھا وہ ساٹ پوائنٹ کا تھا ٹھیک ہے دوستو تو یہ سیمپل سی سٹیٹیجی تھی آئی تھنگ آپ لوگوں نے فولو کی ہوگی تو دیکھتے ہیں آج دوستو کیا ہوا تو دیکھئے یہ صبح مارننگ کا پہلا کینڈل ہے پہلا بار چارٹ ہے اس کا ہائی لو تھا 3964 اور لو تھا 3953 اب اس کو اگر ایفریج کرتے ہو تو ویلیو آتا ہے 3958.5 دوستو پوائنٹ 5 کو آپ راؤنٹ پیگر میں کر لیجیگا تو ویلیو آئے گی 3959 اب ہمیں بائی کرنا تھا 3989 پہ تو دوستو دیکھو 3989 تو آج گیا ہی نہیں اور ہمیں سیل کرنا تھا 3929 پر دیکھو دوستو اس کینڈل پہ ہمارا سیل ٹریگر ہو گیا ہے سیل ٹریگر ہونے کے بعد میں ہم نے سیمپل اپنا سٹوپ لوز یہاں ہم نے اپنا سٹوپ لوز لگا دینا تھا اور سیل کی ڈیریکشن میں بیٹھ جانا تھا دوستو دیکھو کینڈل اوپر بھی گئی ہے لیکن ہمارا پرائیز اس نے چھوائے نہیں ہمارا سٹوپ لوز یہاں کہیں ٹھیک ہے تو آپ کو 11 بجے تک بنے رہنا ہے اگر آپ کا ٹارگیٹ ہٹ ہوتا ہے تو اچھی بات ہے سٹوپ لوز ہٹ ہوتا ہے تو تھوڑا دکھ کی بات ضرور ہے لیکن ایسی کوئی وہ نہیں ہے کہ ہاں اسٹیٹیجی فلوف ہو گئی کل ڈیفنیٹلی آپ کو پھر سے اپورچنیٹی ملے گی اور اگر آپ کا سٹوپ لوز اور ٹارگیٹ دونوں ہٹ نہیں ہوتے ہیں تو 11 بجے مارکٹ میں جو بھی پرائیز چل رہا ہوگا آپ اپنی پوزیسن سے سپیار آف کر دیں گے دوستو میں جو اسٹیٹیجی بناتا ہوں میں خود اس فولو کرتا ہوں میں نے خود آج اس سٹرشلی بے کام کیا ہوا ہے اور تین مہینے سے کر رہا ہوں تو دیکھیں آج کا میرا پوزیسن دیکھ لیجئے آہاں دیکھیں دوستو میرا ایوریز سیل پرائس 3929 ہے اور میں نے اس کو ہولڈ کیا ہوا ہے اب یہاں دیکھیں گے میں بریکٹ ہورڈر ہمیں ایسا یوز کرتا ہوں تاکہ ٹارگیٹ اور سٹاپ لوس دونوں رہے ہیں میں نے سیل کیا ہے 3929 پر سٹاپ لوس میرا یہ دیکھیں 3959 ہے اور میرا ٹارگیٹ 3869 ہے تو میرا جو بھی ہٹ ہوگا میں نے اس کو اسکوائر آف تو نہیں کرنے والا کل دیکھیں گے گی 11 بجے دیکھیں گے کیا ہوتا ہے کل کو پھر اسٹیٹر جائے گی پھر سے اس میں کام کریں گے میں نے آپ کو پچھلی ویڈیو میں میں نے آپ کو پرفومنس ریپورٹ بھی بھیجی ہے تو آپ نے اس ریپورٹ اپنے ٹرمیل پر چیک کر لیجئے گا تو دوستو یہی تھا بس آپ کو یہی دیکھانا چاہتا تھا کہ میں جو اسٹیٹر دیتا ہوں وہ صرف بناتا نہیں ہوں میں اس پر کام بھی کرتا ہوں وہی چیز آپ کے ساتھ سیئر کرتا ہوں تو دوستو میں نے آپ کو پچھلی۔ موسیقی